بہرحال یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ جو احسن عمل ہے نا اب اس کی ڈیٹیل میں ہم تھوڑا سا جائیں گی امتحان ہے کس بات کا کہ عمل کیا ہے پرچہ کیسا ہے آپ سب نے امتحان دیے ہوں گے اگر آپ نے نہیں دیے تو آپ کے بچے نے دیے ہوں گے اور بچوں کے امتحان دراصل ماہوں کے ہی امتحان ہوتے ہیں اس لیے کوئی بھی ماں ہاں اس نے زندگی میں خود ایک امتحان بھی نہ دیا ہو لیکن بچوں کے امتحان دلا دلا کر وہ بہت سے امتحانوں سے گزر چکی ہے اس لیے امتحان کے بارے میں سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں اب میں چند سوال آپ سے پڑھوں گی کہ ایک طالب علم اگر اپنا سلبس پڑھتا ہی نہیں کھولتا ہی نہیں پکر ہی نہیں صرف کھیل کود میں بک گزار رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ امتحان میں کیا آنے والا ہے پھر اس کے بعد جب اس کو امتحان دیا بھی جاتا ہے اچھا ایک آپ یاد رکھئے کہ ایک امتحان یہاں ہو رہا ہے جو ایک قسم کا ریٹن ہے قیامت کے دن اورل ہوگا وائیوہ ہوگا اور وہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے منکر نقیر آ کے وائیوہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں بھی اورل سوال ہوگے اب ایک شخص پڑھتا ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں مثلا قبر میں کیا سوال ہوتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے تو اب اس پر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وائیوہ کے لیے تیار ہیں دنیا میں اگر کبھی ویزہ لینے کے لیے سوال کیے جائیں تو جان نکل گی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے اور زبان سے کیا نکل جائے گا اور انجام پتہ نہیں کیا ہوگا کتنا حراس ہوتا ہے اس وقت انسان پر لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو امتحان ہونے والا ہے اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا اور ہماری قبر میں آپ دیکھیں کہ تنہائی میں پرستے آ کے پوچھیں نہ کہ بہن ہو نہ بھائی ہو نہ رشتہ دار ہو نہ باہر نکلنے کی کوئی جگہ ہو وہی پر آ کر وہی فیصلہ کر کے وہی سزا سنا کے چلے جائیں کہ اب اتنے دن تم اس جیل خانے میں رہو گے کیونکہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا تمہارا رب تو کوئی اور تھا تم کسی اور کو مانتے رہے رب تمہارا دین تو کچھ اور تھا تم کسی اور دین کے پیچھے بھاگتے رہے تمہارا نبی تو کوئی اور تھا تم اوروں کو رہنما بنا کے پھرتے رہے دنیا میں وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک یونرسٹی میں پڑھ رہا ہو اور دوسری یونرسٹی کا کورس فالو کرے تو وہ بھی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا مثلا ایک شخص سکول میں پڑھتا ہے اور وہ کالیج کی کتاب میں پڑھنا شروع کر دے سوال اس سے گندم کے بارے میں پوچھا جائے وہ جواب چنے کے بارے میں لکھے تو ایسا شخص بھی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے ہم سے جو کچھ چاہا وہ کرنے کی بجائے ہم سرہ سر کچھ اور کام کرتے رہے دنیا میں اور بالکل خیال ہی نہ کریں کبھی سوچے بھی نہیں پلٹ کے دیکھیں بھی نہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس نے ہمارے مختلف پرچے کیسے کیسے رکھے ایک تو رزانہ ہمارا پرچہ ہوتا ہے اور پھر اس کے کچھ پارٹ سوتے ہیں اور دو بڑے پارٹ ہیں ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق اللہ بات ہے کچھ کمپلسری کوئسٹنز ہیں کچھ آپشنل ہیں کچھ فرائض ہیں کچھ نوافل ہیں کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں اب وہ طالب علم جو دن بھر بیٹھ کے پرچے کے اوپر کچھ لکھنے کے بجائے لکیری ڈالتا رہے ٹائم کل کرتا رہے وقت پاس کرتا رہے ادھر ادھر کے شغل میں گمائے سو جائے کھائے پیئے مصر تین گھنٹے کا لیمٹڈ ٹائم ہوتا ہے اگر ایک طالب علم لکھنے کی بجائے کبھی ٹیچر سے کہے مجھے واشم جانا ہے اور وہاں دسمٹ لگائے پھر آکے کہے میرے سر میں در دریم میں جو چائے پینہ ہے چائے پینہ شروع کر دیں پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے کہ مجھے ڈرائنگ بہت اچھی آتی ہے تو میں اسی سے خوش کر لوں گا اپنی ٹیچر کو وہ کہے گا واہ کیا آرٹسٹ ہے اس نے سائنس کا جواب دینے کی بجائے اتنا زبردست آرٹ دکھایا ہے اس کو جسی بھی پاس کر دینا چاہیے تو ہمارا بھی بعض وقت معاملہ کیا ہے کہ ہمیں جو جو سکل آتے ہیں ہم اسی سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ان سکلز میں ان مہارتوں میں ان قابلیتوں میں ان دگریوں میں یا دنیا کی چند ان چیزوں میں جس میں ہم دوسروں سے آگے ہیں انہی پہ بان کر کے بیٹھے ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے کہ ہمارے پاس یہ اور یہ تھا یا یہ کہ منگھڑت ہم نے افسانے بنایا ہوئے اپنی نجات کے وہ فلان بچا لے گا فلان چھڑا لے گا فلان کام آ جائے گا اس کے ذریعے پاس ہو جاؤں گا اس کے ذریعے پاس ہو جاؤں گا دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طالب علم نہ کچھ پڑھے نہ کچھ سیکھے نہ سمجھے اور اس کے رشتدار چچا مامو خالہ آ کر اس کو پاس کرا کے چلے جائے اور اس کے نجات ہو جائے کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کسی طالب علم کو کہ جس نے کبھی سکول کا رخ نہیں دیکھا جس نے کبھی رات جاک کے امتحان کے لیے پڑھا نہیں اس نے کبھی امتحان کو دھنگ سے حل نہیں کیا پرچے کو اور پھر صرف اس کے رشتدار آ کے اس کو اگلی جماعت میں بھکم زوری اس کو داخل کرا جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو بلکل اسی طرح اگر ہوں اپنے دین سے بلکل غافل ہیں بلکل بھولے ہوئے ہیں اور صرف یہ اس بات پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے کچھ عزیز رشتدار بڑے نیک ہیں اور ہمارے والدین بڑے اچھے لوگ تھے اور وہ بڑے اللہ والے تھے لہٰذا ان کی رشتداری ہمارے کام آ جائے گی یہ سب ایسی باتیں ہیں جو ہم نے خود سے سوچ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہیں نہیں پر بائیں اس کی پوری کتاب پڑھ کے دیکھ لیں اس نے کہیں ایسی یقین دھیانی نہیں کرائی کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگو کچھ نہ کرو تمہارے رشتدار تمہارے کام آ جائیں گے یا تمہارے بڑے تم کو آ کے بچا لیں گے یا تمہیں فلاں اور فلاں فائدہ پہنچا جائے گا تو بہرحال یہ امتحان ہمارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے اور قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس زائقت الموت ہر شخص کو موت کا زائقہ چکنا ہے اور امتحان بھی ضرور ہونا ہے اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا ایوکم احسن و عملہ اب اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اب میں ذرا عمل کی دیفنیشن بتاؤں گی ایوکم احسن و عملہ عمل کس کو کہتے ہیں کیونکہ ہم سے اللہ تعالیٰ عمل ماغ رہے ہیں یہ لفظ ہم بہت بولتے ہیں آپ میں سے کوئی عمل کی دیفنیشن بتائے گا عمل کس کو کہتے ہیں مثلا یہ گلاس میں نے اٹھایا یہ ایک عمل ہے نا یہ رکھا عمل یہ کیوں اٹھا اس کو اٹھانے کے لئے کیا لگا ہاتھ کے اندر کیا تھی ایفرٹ اور انرجی اور طاقت ایک فورس ہے نا پیچھے اگر مثلا آپ دیکھیں یہ پین ادھر چلا جاتا ہے پھر ادھر چلا جاتا ہے کیا چیز اس کو ادھر اور ادھر کرتی فورس ہے نا انرجی لگی نا ایفرٹ لگی یہ رکھا ہے خود ہی ہو جائے گا نہیں ہوتا نا تو کوئی بھی عمل خود نہیں ہوتا وہ کرنے سے ہوتا ہے اس کے لئے انرجی بھی لگی پلس ٹائم لگا ٹائم لگا نا اس کو ادھر کرنے میں بھی چاہے دو سیکنڈ لگے ادھر کرنے میں بھی دو سیکنڈ لگے گلاس اٹھانے میں ٹائم لگا اس میں بھی ٹائم لگا تو عمل میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک تو فورس ہر ایکشن کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے ایکشن is equal to فورس پلس ٹائم ہر کام ٹائم بھی بانگتا ہے فورس بھی بانگتا ہے فورس you can say effort ایفرٹ بھی اس پہ لگتی ہیں اب اللہ تعالی یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ اے یکم احسن عملہ تم میں سے کس کی efforts جو ہیں وہ سب سے اچھی کون اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے کون اپنی energy کو اپنی skills کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ عمل کو ایک اور طرح سے بھی ہم divide کریں گے number one اسلام کی نظر میں جو عمل ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے number one انسان کی سوچ سوچتے کیا ہے ہم سوچنے میں طاقت لگتی ہے کی نہیں دماغ لگتا ہے سوچنے میں سب سے زیادہ تو سوچنے والوں ہی کی خدر ہے thinkers and philosophers and scientists تو سوچ تو بہت valuable چیز ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عمل جو ہے دراصل اس کے آغاز ہوتا ہے سوچ سے اس کو اسلام کی رفضوں میں ہم نیت کہتے ہیں عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی عمل نیت کے باہر کچھ نہیں جیسے ایک بال یا ایک پین یا ایک گلاس رکھا ہوا ہے تو جب تک اس کے ساتھ ایک ایفرٹ نہیں لگی تو وہ وہی کا وہی رکھا رہا اس کی اپنی کوئی value نہیں بنی اب جیسے دیکھیں پہاڑوں کے اندر سونا بھی ہوتا ہے ہوتا ہے نا لیکن جب ایفرٹ لگا کے ان کو اس کے minds کے اندر سے سونا نکالتے ہیں تو ان پہاڑوں کی value بنتی ہے نا اگر وہ اسے پہاڑ میں رکھے ہوئے ایک جگہ اچھا لیکن اس ایفرٹ کے لگانے سے پہلے کیا کام کرتے ہیں یعنی practically کچھ ہاتھ ہلانے سے پہلے سوچ کوئی گلاس اٹھانے کے لیے بھلے آپ سوچتے رکھنے کے لیے سوچتے کہاں رکھو نیچے رکھو اوپر رکھو زور سے رکھو آہستہ رکھو تو یہ سارا آپ کا جو action ہے سوچ فرم اپنی ہے نا تو اس لیے اسلام میں عمل میں پہلا نکتہ جو ہے یا عمل کا پہلا segment جو ہے یا حصہ جو ہے یا جو بنیادی جوہر جو ہے وہ کیا ہے سوچ نمبر دو بول یعنی زبان سے کیا نکلتا ہے عمل میں دوسرا حصہ اب زبان بھی کیسے ہلتی ہے تو بولتی ہے نا عمل کیا ہے ہلنے کا نام بھی ہے نا ہلنے اور ہلانے کا اس کو بھی انرجی لگتی ہے سوچ بھی لگتی ہے انرجی لگتی ہے تب ہی یہ ہلتی ہے اور اس سے پھر الفاظ بنتے ہیں اور ان کے پھر آگے reactions ہوتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ ایک change چلتا ہے اور تیسرا ہے fail action سوچ بول یا سوچ بول کہلے یا call کہلے ٹھیک ہے اور fail یا کام کہلے عمل کہلے action کہلے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں احسن عمل کریں احسن جو ہے ان تینوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے احسن سوچ احسن بول اور احسن فعل یہ ہے ہمارا انتحان قیامت کے دن ہم سے کیا دیکھا جائے گا ہم سوچتے کیا تھے جسے ایک حدیث پاک میں کہ جب ایک انسان ایک اچھے عمل کا ارادہ صرف کرتا ہے کرنے ہی پاتا تو ابھی اس کے نمبر لگ جاتے ہیں ایک نیکی جمع ہو گئی پلس پوائنٹ مل گیا ایک پوائنٹ مل گیا وہ سیکھ اچھی بات سوچی تھی لیکن چانس نہیں ملا کرنے کا ہاں چانس مل گیا پلس ٹین مل گئے ٹین پوائنٹس مل گئے اور صرف ٹین نہیں جتنا اچھا کام کیا اتنے زیادہ ستر بھی سیونٹی بھی ہو سکتے سون ہنڈڈ بھی ہو سکتے اور مور دن سون ہنڈڈ بھی ہو سکتے دوسری چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے ایک ایک لفظ وہ ہے انسان کے موز سے نکلے ہوئے الفاظ یہ بھی آمال نامے میں تو لے جائیں گے اور یہ میجر پوائنٹ ہے انسان کے آمال نامے کا بیٹھے بیٹھے زبان جو ہلاتے رہتے ہیں ہم کبھی ٹیلی فون پہ کبھی کفشپ میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی گاڑی میں بیٹھ کے کبھی اترتے کبھی کیا کیا بولتے چلے جاتے سوچتے بھی نہیں کچھ سوچ کے کچھ بن سوچے بس بولے چلے جاتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ یہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے قرآن پاک میں آتا ہے اپنے پاس مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ نہیں کوئی لفظ نکلتا قول میں سے بات میں سے یعنی پوری بات میں سے ایک لفظ بھی جو نکلتا ہے اِلَّا مَگَرْ لَدَيْهِ اس کے پاس ہی رقیبن ایک رقیب بیٹھا ہوتا ہے رقیب کہتے ہیں نگران کو عدید تیار بیٹھا ہوتا ہے فوراً لکھ لیتا ہے اور اسی لئے قیامت کے دن انسان کہے گا مَا لِحَازَ الْكِتَاب اس کتاب کو کیا ہو گیا لَا يُغَادِرُ الصَّغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً إِلَّا اَحْسَاهَا اس سے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی ایک ایک چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے اس نے یعنی الفاظ گنے جائیں گے آج آپ دیکھیں آپ کتنا کامن ہو گیا اتنے ہنڈرڈ ورڈز پر مشتمل ایسے ہونا چاہیے اتنے ورڈز ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں کم نہیں اب تو ورڈز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اسی طرح اللہ کے ہاں ان کی گنتی ہوگی ان کا شمار ہوگا اور تیسری چیز انسان کے عمل ایکشنز جو بھی وہ کرتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر آگے پیچھے تائے بائیں اوپر نیچے جو بھی وہ کرتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے یہ دو طرح کے ہیں ایکشنز دو طرح کے ہیں ایک ذاتی عمل ہے اور ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹر ایکشن ہے ایک اپنا عمل ہے مثلاً یہاں میں بیٹھے کھڑے ہو کر میں چاہوں تو اوپر اٹھوں چاہوں تو ادھر ہوں ادھر ہوں نیچے ہوں پیچھے ہوں یہ کیا ہے میں ذاتی طور پر ایک ایکسرسائز کر رہی ہوں ٹھیک لیکن ایک میرا معاملہ کیا ہے کہ میں چلنا شروع کر دوں اور جب چلتی جاؤں تو راستے میں کبھی ایک ملے کبھی دوسرا ملے اب ان کے ساتھ میں کیسے معاملہ کر رہی ہوں یہ میرا معاملہ ہے ٹھیک یہ جو فعل ہے عمل ہے یہ ایک ذاتی ہے انڈویجول ہے انفرادی ہے اور دوسرا معاملہ ہے جو دوسرے انسانوں کو انوالو کر لیتا ہے دوسروں کے ساتھ ایک ذاتی اور ایک اجتماعی کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ میں کیا کرتی پھر اس کا ایک اور تقسیم بھی ہے ایک زندگی میں اور ایک مرنے کے بعد میرے پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس کو آثار کہتے ہیں یہ سب کچھ مل کر انسان کا عمل بنتا ہے ذاتی عمال میں کیا آتے ہیں جیسے میری نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ میرا اپنا عمل ہے میں پڑھتی ہوں نہیں پڑھتی حقوق اللہ کہتے ہیں انفرادی عمل کو جو عبادت کا یہ اچھے احسن عمل جن کو کہتے ہیں اور یہ حقوق اللہ بعد آ جاتے ہیں اور صرف حقوق اللہ بعد میں حقوق اللہ بعد میں صرف جانبوں کے حقوق بھی انسانوں کے بعد اور مخلوق کے اور کائنات کے اور زمین کے اور انوائرنمنٹ کے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ انسان کا لکھا جاتا ہے اس کا سوشل لائف اس کی اگنومک لائف اس کی پلٹیکل اس کی زندگی کہ پھر سارے آسپیکٹس اس میں آکے کبر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے ذرا اس آیت کو سب مل کے پڑھئے اور سوچئے کہ کیا بولا گیا ہے چلی میں آپ کو کلمہ تبارک اللہ بیده الملک بیده الملک وهو على كل شيء قدیر وردہ وهو عالاق لشیم نبیر الذي خلق الموت والحیات الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم آیت کا اختتام اللہ تعالی کی دو صفات پر ہو رہا ہے نمبر ایک العزیز العزیز کا لفظ ہوتا ہے بڑا زبردست یہ جو تمہارا امتحان لینے والا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے ذرا آپ دیکھئے غور کیجئے پیچھے ہے قدیر اور آگے ہے عزیز آیت شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھئے قدیر قدیر کا کیا مطلب ہے پوری قدرت رکھنے والے ہر طرف سے پکڑ سکتا ہے اور آیت ختم ہونے کے اوپر العزیز بہت زبردست ہے تم یہ مت سوچو کہ اس کو دھوکہ دے کے فریب سے کہیں بھاگ جاؤ گے نہیں اور ساتھ ہی پھر فرما دیا گیا الغفور بخشنے والا بھی اگر تم سیدھے ہوئے تم نے معافی مام لی اور تم اس کی طرف رجوع کر لیے پلٹ آئے تو بخش بھی دے گا لیکن ہم باقی ساری باتوں کو بلا کے صرف غفور پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پچھلے سارے کام بلا دیتے ہیں کہ اس نے ہم سے کوئی مطالبہ بھی کیا ہے کچھ ایفرٹ کرنے کو کہا ہے کچھ زور لگانے کو کچھ وقت لگانے کو کچھ محنت کرنے کو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں قدیر بھی بھول جاتے ہیں العزیز بھی بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بڑا غفور ہوئی ہیں بس آرام کرو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ الغفورت اس لیے کہا گیا کہ ساری کوشش کے باوجود بھی اس کا حق کہاں ادا ہوتا ہے کوئی یہ دعویٰ تو کرے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہرگز نہیں تو جب اس کا حق ادا نہیں ہوتا تو پھر انسان بعض اوقات سوچتا ہے یا اللہ اتنی محنت کر کے بھی تیرا حق ادا نہیں ہوا تو میں نے کیا کیا بتاتا نہیں کوئی بات نہیں الغفور تم کوشش کرو جو چھوڑ گیا میں معاف کرو یہ نہیں کہا کہ تم کچھ نہ کرو آرام کرو اور ہر غلط کام کرنے سے پہلے یہ کہ دیا کرو روحہ بورو رہیم چلیے ہم پھر اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہم مانتے ہیں نا اس بات ہم خود نہیں بنی ہم کچھ نہ تھے اس نے یہ زندگی ہم کو دی پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کو مرنا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کچھ جینا ہے اٹھنا ہے اس وقت ہم کو وہ سب دکھایا جائے گا جو آج ہم کر رہے ہیں آج کی یہ زندگی سب سے اہم ترین وقت ہے یہ پھر نہیں ملے گی جیسے ہم کچھ نہ تھے وہ وقت ہم دوبارہ پیچھے جا سکتے ہیں ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں اگلی زندگی میں پھر آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت میرا کچھ نہ ہونے میں لگا دیجئے نہیں وسیسی میں جینا ہے پھر موت اس بار بھی جو چلا گیا وہ بھی نہیں پلٹ سکتا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے اور اگر آگے کیا ہے امتحان اس کی طرف پھر جی اٹھنا ہے ہم میں سے کیا ہر ایک کو دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے اگر واقعی یقین ہے نا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس انتحان کی اہمیت کو سمجھیں لیاب دعا کم کو سمجھ جائیں اور اپنی کوشش کس طرف لے جائیں احسن عمل کی طرف اب آئیے تھوڑی سی بات میں احسن عمل پہ مزید کرتی ہوں احسن عمل میں سب سے پہلے سوچ کی بات ہے نیت کی بات ہے بڑے سے بڑا نیک کام اگر نیت درست نہیں ہے اندر صاف نہیں ہے دل کے خرے نہیں ہے کچھ پائدہ نہیں اس کے مطلب نہیں کہ ہم اچھا کام چھوڑ دیں کیونکہ ہماری نیت صاف نہیں اس لئے کام بھی کرنے کا کیا پائدہ نہیں ہم اپنی نیت درست کریں نیت کیسے درست کی جائے نیت کا جائزہ کیسے لیا جائے کہ ہماری کسی بھی کام کے کرنے کی پیچھے نیت ہے کیا اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے مثلا سونے کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے نا انہوں ہم جیسے تو پیتل کو بھی سونا سمجھ بیٹھے اب بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے آٹو پیجن جولری کو ہم کیا سمجھ بیٹھتے گول تھوڑے در کے لیے ضرور دھوکہ کھا جاتے پھر ذرا اٹھا کے دیکھتے ہیں پھر چھنکا کے دیکھتے نہیں آواز سونے والی نہیں کوئی اور سیز ہے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہم نے بھی رکھے ہوئے نا سلک کی پہچان کا طریقہ ہے کوئی کارٹن کو پہچانتے ہیں جوک اور گندوں کو پہچانتے ہیں کسی کو چک کے پہچانتے ہیں کسی کو سونک کے پہچانتے ہیں کسی طرح کسی کو کسی طرح تو کیا ایک نیت کو ہی جانچنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے کیسے جانچنے آپ بتائیے پھر نیت کو کیسے جانچنے آپ اس کے صاف اور واضح پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام اللہ کے لئے کیا ہے کہ نہیں کیا ہوتا یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے بعد اگر کسی انسان کے ساتھ نیکی کی تو رویہ وہی ہوتا ہے نیکی کر دریاء میں ڈال بس اچھا کر کے بھول جاؤ کہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا یاد ہی نہ رکھو جی دونوں کی نیت کی بات کر رہی ہیں نیت کا مراد ارادہ ہے سوچ کیا ہے بیک آف مائنڈ کیا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں ویٹس تر ریزن یا وہ جو ایک انسینٹیف کیا ہے آپ کا یا اس کے پیچھے وہ کیا چیز آپ کو یہ کام کرنے پر آمادہ کر رہی ہے اصل میں آپ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں چھوٹی بات کرنا چاہتی ہوں جس سے ہم اپنا ٹیسٹ لے سکیں چلیے ٹیسٹ کیجئے اپنے آپ کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے ٹیسٹ دیتی ہوں آپ اپنے اپنی نیت ٹیسٹ کر لیں ٹھیک ہے نیت کو اپنے آپ کو کیسے ٹیسٹ کریں گے آپ کی بہن بیمار ہیں آپ ان کی خبر لینے کو جا رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ وہ وقت تو نہیں پر جانا ہی پڑے گا اس لیے کہ کل کو میں بیمار ہوں تو وہ نہیں آئے گی اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو یہ نہ سوچیں کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی مجھے جانا ہے مجھے نیکی کرنی مجھے اس کی کوئی پروانی کہ کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا بے غرض ٹھیک ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم نیکی کیے جاتے ہیں پھر ہماری نیکیوں میں دور لگی چلی جاتی ہیں پھر ہم رکتے نہیں ہیں لیکن جب ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں تو جہاں سے بندوں نے شاباش نہ دی تعریف نہ کی وہ مسکرا کے استقبال نہیں کیا وہی ہم بجھ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں کیا فائدہ اچھا ایک اور ٹیسٹ چلی اسی مثال سے میں دوبارہ ٹیسٹ کراتی ہوں کہ آپ کی دوست بیمار ہوئی آپ نے دن رات ان کی خدمت کی اتفاق سے آپ بیمار پڑ گئی اور وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے آ نہ سکی اس نے فون بھی نہیں کیا اب آپ کیا سوچ رہے ہیں دیکھو پلان کو کیسی مطلبی ہے میں نے اس کے لیے دن رات ایک کیا یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہاں سے ہم خود کو ٹیسٹ کر لیں اگر ہم نے کسی سے اللہ کے لیے کیا تو ہم ضرور تھوڑا سا پلٹ کے سوچیں گے کیا پتہ اس کی مجبوری کوئی بات نہیں میں نے کونسا اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے اس کی جزا دے اللہ نے میرا بھلا کرنا تھا وہ میرے کام نہیں ہے فلان آ گیا دیکھے نا جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس سے جزا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی غیب سے مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں کہ بس یہ مجھے تو اسی وقت سمجھ آئے گا کہ مجھے جزا ملیا کہ نہیں کہ میں کسی کو پین دوں تو فٹا فٹ مجھے پین مل جائے ہم اتنا تھوڑی جزا چاہتے ہیں پین کا بدلہ پین چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی اس سے معلوم نہیں کتنی بڑی اور بڑی چیز دینا چاہتا ہے کیونکہ اللہ کے ہاں جو جزا ہے وہ ایک کے بدلے دس ستر سات سو گناہ ہے بندے تو چھوٹی سی چیز چاہتا ہے صرف وہ چاہتا ہے کہ جو تو نے کسی کے ساتھ کیا تو ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ گیا توقع رکھ کے بیٹھ گیا کہ وہ بھی تیرے ساتھ بس وہی کرے تو تیری بات پڑے تیرے دل کو ٹھنڈ لگ پڑے اور اگر اس نے وہ نہیں کیا تو کچھ نہیں ملے نہیں جب تُو نے اللہ کے لیے کیا تو معلوم نہیں اس تیری نیکی کے بدلے کہاں کہاں تیرا بھلا ہو گیا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ نیکی کیسے فائدہ پہنچاتی ہے اور بے غرض ہو کے ہماری ایک بہن گئی یہاں سے پاکستان تو جب وہ آنے لگی تو مہمان کا ایک ہاں کوتا میں نے ان کو کبڑا دیا میں بالکل بھول گی کہ میں نے ان کو کیا دیا ہوا یہ کہ جس سے میں آنے لگی یہاں پر تو اس سے ایک دن پہلے ان کا خط یہاں سے گیا اور آنے سے آدھا دن پہلے میں وہ خط پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کینیڈا کا موسم جولائی اگست میں کراچی جیسا ہوتا ہے اور آپ کا سور بہت اچھا تھا وہ میں نے بہت نہیں بہن کو دیا کہ خود پہنا کچھ ایسی بات لکھی ہوئی تھی میں نے کہا یا اللہ گرمی ہوتی ہے وہاں میں یہ سمجھے ہوتی کہ میں برطانیہ میں رہی ہوں کئی سال اور وہاں اس موسم میں بھی بڑی ٹھنڈا کھوتی ہے آپ تھک کارٹن کے کپڑے پہن تھے میں نے کہا اہو میں نے تو کوئی لون کا کپڑا ہی نہیں اٹھایا تو میں کس مسئیبت میں گرفتار ہو جاتی اگر میں اپنے موٹے کپڑے لے آتی کیونکہ میری یہ فرس وزٹ تھی اس وقت مجھے خیال آیا کہ انسان کے نیکی ضائع نہیں جاتی کہ انسان بعض وقت اور یقین مانے کہ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا بھی تھا کہ نہیں لیکن پلٹ کے انہوں نے صرف شکریہ ادا کیا ہوا تھا اور اس شکریہ کے خط میں مجھے اتنی بڑی مسئیبت سے بچا لیے منہ یہ تھا کہ آکے کتنی سخت دھبرہت ہوتی اور میں کیا کرتی اور اتنے تھوڑے وقت کے لیے میں اسی چکر میں اگر پڑ جاتی تو کتنی مشکل پڑتی یعنی بغیر تیاری کہ انسان کوت پڑے کسی جگہ پر تو کتنی مشکل ہو سکتی ہے تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس شخص کے ساتھ یہ کر رہی ہوں اب مجھے اس شخص سے یہ بھلائی ملنی ہی چاہیے نہیں کریں اور بھول جائیں آپ کو نہیں پتا کہ غیب سے اللہ آپ کی کہاں کہاں مدد کر دے گا اور آپ کتنی بڑی مسئیبت میں پڑنے سے بچ جائیں گے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے نا کوئی نہیں ملتی ہوئی چیز ہم کہتے ہیں ملا ہی کچھ نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے ہیں میں تجھے اس سے زیادہ اچھا دینے والا ہوں تو یہ مانگتا ہے میں تجھے اس سے بھی بہتر دینے والا ہوں ہم کہتا ہے ہم نراز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا میں نے تو آئندہ دعای نہیں کرنی نہیں ایسا نہیں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یا تو میں وہی دے دوں گا یا میں اس سے بھی بہتر دوں گا کوئی مسئیبت آنے والی ٹال دوگا یا پھر قیامت کے دن کے لیے زخیرہ کر لگا اور جب تم وہاں جاؤ گے تو سوچو گے کاش ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی ساب یہی مل جاتا کیونکہ وہاں کا ملاوہ تو ضائع نہیں ہوگی دنیا میں تو کروڑوں بھی مل جائے نا آپ کو کیا ہوگی سب چھوڑ کے جانے ہیں نا یہ مٹی میں مل جانے کچھ بھی ساتھ نہیں جانا دیں بھی ساتھ تو کہاں جائے گی کیا کرے گی ان کا تو بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے روئیوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی نن بھابی کا جھگڑا ساری زندگی کیوں چلتا ہے یہ بھی جل رہا ہے وہ بھی جل رہا ہے یہ بھی کڑ رہا ہے اس سے مقابلہ ہو رہا ہے اس سے حسد ہو رہا ہے اس کے ساتھ کچھائی ہو رہی ہے اس نے ایسا کیوں کر دیا سارا سارا دن بیٹھ کے رو رہے ہیں کڑ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں اور خود کو دنیا میں بھی جلائے جا رہے ہیں جلائے جا رہے ہیں تو اگر دنیا میں یہ جلانا شروع کر دیا ہے تو کل کو کیا ہوگا کم سوچو ہم نے دین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو وہ خوشی دیتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی ہر ایک سے بے غرص کر دیتی ہے پھر آپ کسی سے ملتے ہیں تو کوئی مطلب اور مقصد رکھ کے نہیں ملتے کیونکہ آپ کو لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے آپ کو اپنے رب سے چاہیے جو سب سے زیادہ دے سکتا ہے آپ کسی کے مال پر نظر نہیں رکھتے آپ کسی کے جہاں جلال پر نظر نہیں رکھتے آپ کسی کے کسی بھی چیز پر نظر نہیں رکھتے آپ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ بھلائی کر سکتا ہے آپ بس بھلائی کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو بھلائی کرنے کو کہا ہے اور آپ بے غرز ہو کے کرتے چلے جاتے اللہ تعالیٰ کو یہی بے غرز نہیں کی چاہیے یہی سوچ چاہیے قیامت کے دن جب انسان کے عمال نام اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گے یہ بھی نکال دو یہ بھی نکال دو یہ بھی نکال دو اس لئے کہ یہ میرے لیے نہیں کیا تھا اس میں صرف وہ رہنے دو جو میرے لیے کیے تھے بس میں اس کو ہمیشہ اماجن جب یہ حدیث پڑھتے ہیں میں ایک اماجنیشن ہوتی ہے جیسے ایک باسکٹ میں رکھ کے فرشتے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے عمل لے کے یہ اللہ یہ اس کی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیا یہ میرے لیے نہیں تھا اس کو نکال دو باہر تو ہم تو بڑے تھکے تھے اس کے پیچھے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑی تھی لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑی تھی دوسروں کو دکھاوے کے لیے لوگ جب سامنے ہیں تو نمازیں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں اور لوگ نہ آ تو بس دھڑا دھڑ سجدے کر کے ختم کر دیتے ہیں تو اس سے پتہ چل گیا نا ٹیسٹ ہو گیا نا اپنا کیونکہ اگر اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو تنہائی میں بھی ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں کے سامنے کریں اور لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم اکیلے میں کرتے ہیں ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ کون کھڑا اور کون دیکھ رہا اور کون نہیں دیکھا اور کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا کیونکہ اس صورت میں آتا نا کیا ہونے جانے میں جس نے پیدا کیا وہ تو باریک بین ہے باخبر ہے اس کو تو سب پتہ چل جاتا ہے پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے اس بے فکری کی وجہ سے انسان کی زندگی غموں سے آزاد ہو جاتی ہے اگر ہم غور کریں کہ غم ہے کیا ہمارے کبھی آپ سوچیں نا ہمارے بڑے بڑے دکھی ہوگئے ہیں کیا دکھ ہے کبھی نمبر لسٹ بنائیں ایک دفعہ ہم اپنے دکھوں کی تو اسی قسم کے دکھ ہم نے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں انسانوں پہ توقع رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کے زندگی سے مایوسی اور بچینی اور خوف اور ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں وہ کوئی نکلنے لگ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل اللہ تعالی کے ہاں قبولیت پاتا ہے خواہ وہ ایک چھوٹا سا خجور کا ٹپڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ تعالی کے وہ ایسے خالص نیت سے کیے ہوئے عمل کو اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے نا اس صدقے کو دائیں ہاتھ میں لیتی ہیں اور اس کو بڑھاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک لقمہ جبلِ اہد کی طرح ایک لقمہ بن جاتا ہے یعنی اس کو گروہ کرتے چلے جاتے گروہ کرتے چلے جاتے چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے جو خالص اللہ کے لیے کی وہ اور بساوقت بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ بھی انسان کے لیے کچھ فائدے کے نہیں ہوتے کیونکہ انسان نے شہرت پانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے دنیا کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کی ہوتے آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے عامال دکھاوے ریاہ کاری اور صرف نام بری کی خاطر رہ گئے ہماری شادیاں ہمارے بیعہ ہماری غمی ہماری خوشی یہ سب کچھ کس کے لیے ہو گیا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام کیا بن گا لیکن لوگ کیا ہیں ہماری ایک طرح کے کمزور انسان جو اپنی زندگی موت کے مالک نہیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ انسان کا سخت ترین امتحان نیت کا ہے کیونکہ وہ مچھلی کی طرف پسل جاتی ہے ہاتھ ادھر آپ اچھی نیت کر کے بیٹھے ادھر آپ جب کرنے لگے تو بھول گئے کہ کیا نیت لے کے آئے لم ہے لم ہے میں اس پر چیک کرنا پڑتا ہے بار بار دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اچھی اچھی نیت ہوتے ہوئے بھی آستہ 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 وہ کہیں اور ہی دوسری طرف چل پڑتی ہے تو اس کو بہت کیئر فلی بوچ کرنا پڑتا ہے تو سب سے بڑے امتحان انسان کی سوچ کا ہے اس کے بعد یہ بھی بڑے امتحان ہے مگر سوچ سے ذرا کم اور وہ ہے انسان کے بول کا اب مثلاً اگر ہم بدنیت ہیں نا تو ہماری بدنیت ہی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ اندر ہی اندر ہیں شبیل یہ لیکن جب ہم بری بات بولتے ہیں تو فوراں ریاکشن سے پتا چل دیاتا ہے ہم نے کوئی لفظ غلط بولا تو فوراں دوسرے کے ماتے پر بل پڑ گئے تو ہم پتا چل گیا کہ ہمارے اس بول کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا دوسری طرف سے ہم کو فوراں رسپونس آ گیا جواب مل گیا تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ انسان بن جاتے ہیں کہیں مار کھا کے تھوڑے سی سنبھل جاتے ہیں اس لیے زبان کی جو بول ہے ایوکم احسن و امالا میں جو دوسری چیز ہے انسان کا کال انسان کا بول یہ بھی دراصل انسان کا ایک امتحان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کیا فروایا تھا کہ تم زبان کا بڑا غلط استعمال کرتی ہیں کیونکہ اوریں ذرا جذباتی ہوتی ہیں نا ذرا سے خوشی میں بڑی بڑی باتیں کہہ دی جذباتی باتیں اور ذرا سے غم میں ذرا سے نرازگی میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ دی تو وہ فوراں بنا لیا فوراں بگاڑ دیا تو یہ چیز جو ہے یہ جو ایموشنل سٹیبلیٹی کا نہ ہونا ہے یہ بساوقات انسان کو بہت نقصان دیتا ہے تو ان گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے انسان کو صدقہ خیرات اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا میں ہی دھلائی ہوتی چلی جائے کیونکہ یہ داغ پڑھ جاتے ہیں نا ان چیزوں سے لیکن ہم تیل کا داغ اور سیاہی کا داغ اور باقی بہت سے داغوں کے بارے میں اتنے کانشس ہوتے ہیں کہ ترہ ترہ کے ڈیٹرجنٹ دس قسم کے گھر میں لا کے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کا سپارٹ لگ جائے تو یہ اٹھا کے لگانا ہے یہ ہو جائے تو یہ لگانا ہے اس کپڑے کو اس ڈیٹرجنٹ میں دھونا ہے اس کو اس میں دھونا ہے اس کو اس طرح اٹنڈی اس طریقہ کرنی اس کو گرم کرنی کتنے کیئرفل ہوتے ہیں اپنے ظاہری لباس کے بارے میں اپنے ظاہری شان و شوقت کے بارے میں لیکن ہماری زبان کے غلط استعمال سے ہمارے ہی اخلاق کا جو ایک برالے بادہ ہم اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں ہماری شخصیت داغدار ہوتی ہے ان داغوں کو دھونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتے رہنا چاہئے تو زبان کے بارے میں بہت سی حادیث ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اب زبان سے متعلق جو بھی قرآن و سنت کے حکامات ان کی سب کی ڈیٹیل میں جاؤں اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنے زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے اپنا سیلبس پڑھتے رہنے کے لیے حتیٰ کہ زندگی کا آخری دن آج ہے جس کو کہتے ہیں مرنے تک علم حاصل کرتے رہو مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے یعنی دنیا کا علم کے لیے ایک سرٹن لیمٹ ہوتی ہے اتنے سال کی ڈگری ہے اتنے سال کا کورس ہے لیکن دین کا علم نہ کسی ڈگری نہ کسی کورس کا موتاج ہے وہ اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے پیدائش سے لے کر موت تک اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کوئی خاص لیمٹ مقرر نہیں اس کے لیے آپ اپنے اوقات کے اعتباس سے جتنا جتنا ہو سکے آپ سیکھتے چلے جائیں اور تیسری چیز جو ہے وہ انسان کے عمل ذاتی بھی ہیں اپنی نمازوں کی اصلاح ہمارے پرائز کیسے ہیں ہماری نمازیں کیا ہمیں نماز کا صحیح طریقہ آتا ہے کیا نماز کا ایون پرننسییشن صحیح ہے کی نہیں یعنی ہم بعض اوقات اتہییات الاللہ پڑھتے ہیں وہی صحیح نہیں پڑھتے ہیں بساوقات جو دوائے کنوت ہے وہی نہیں آتی بساوقات آیتنکسی نہیں آتی مجھلے دنہ مجھے کہیں جانا اتفاق ہوا تو ایک عورت تھی پانچ سال سے مسلمان ہوئی تھی نیوزیلینڈ کی خاتون تھی پانچ سال سے مسلمان ہوئی تو میرے پاس آئیں کہ میرے بچے کا بہت مسئلہ ہے جب میں نماز پڑھتا یہ رونہ شروع کر دیتا اور بہت روتا ہے تو پھر نماز پڑھنی دوبر ہو جاتی تو مجھے کوئی حل بتائیں اس کا میں نے سکا کہ دیکھو ایک تم اس پر آیتن کرسی پڑھا کریں کہ شیطان اس کو پہکاتا ہے یعنی نمازوں کی عادت جو چھٹ جاتی ہے چی ملی تو کہلیں کہ آیتن کرسی کیا ہوتی ہے مجھے اس قدر تکلیف ہی میں نے کہا پانچ سال ہوتے ہیں اس بچی کو مسلمان ہوئی آج تک کسی اللہ کے بنجے میں اس کو آیتن کرسی نہیں سکھائی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے یہ حالانکہ ایک آیت ہے آیتن کرسی ایک آیت ہے اور شیطان سے بچنے کا سب سے امدہ ہتھیار ہے کیونکہ شیطان میں خود بتایا تھا نا زیادہ ابو عرارہ کو پفاری کے حدیث میں آتا ہے ایک آیت بتاتا ہوں اگر تم پڑھو گے تو پھر میں نہیں آگا اور وہ آیتن کرسی تام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا کہ تام نے ملنا ہے وہ جھوٹا بات اس نے سچی کی ہے تو ہم شرماتے ہاں اتنے بڑے ہوگئے لوگ کہیں کہ لوگ اس کو یہ نہیں آتا کیا وہ رکھ پڑھتا ہے دنیا میں ہی پتا چل یہ نہیں آتا قیامت کے دن بھی تو جا کے سب کو پتا چلے گا اس کو یہ اور یہ نہیں آتا تھا اور اس نے زندگی کے بار سیکھا بھی کوئی نہیں تو نہ سیکھنا اور جہالت جو ہے وہ زیادہ بڑا داغ ہے بنسبت اس کے ایک انسان اعتراف کر لے وہ اعتراف جو کل قیامت کے دن جا کے کرنا ہے وہ اعتراف ہمیں آج کر لینا چاہئے فات عرفو بزم پہ ہیں وہاں انسان اپنے قسونوں کے اعتراف کریں گی آج ہم مان لیتے ایڈمنٹ کر لیتے مجھے نہیں آتا اس جملے میں اتنا آرام اتنا سکون ہے بعض وقت میں بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھ کے کہتی ہوں مجھے نہیں آتا اور شاید مجھے اس جملے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ میں ایک بہت بڑا جواب کسی کو دور بڑے آلمانہ طریقے سے اگر کوئی بات مجھے نہیں آتی ہے تمہیں سب کے سامنے آرام سے کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں اس لیے کہ غلط مسئلہ بتانے سے بہتر ہے کہ اپنی لاعلمی کا اعتراف کر لو کیونکہ انسان ہے نا قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يُحِي تُوْنَ بِشَئِ مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ مَا شَاءُ اللہ کے علم سے نہیں آتا کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے جتنا اس نے چاہا دیا جو محنت کی کچھ ملا لیکن کسی انسان کے اندر بھی کمال نہیں کوئی فرشتہ نہیں اور فرشتہ کے پاس بھی علم کوئی نہیں پتہ نا وہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا علم بھی کم ہو گیا تھا سبحانکا لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا پاک ہے تُو ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو تُو نے ہمیں سکھایا تو لاعلمی کا اعتراف کرنے میں کوئی کبھی نہ ڈرے کبھی نہ شرمائے کبھی نہ ججکیں نماز نہیں آتی اتحیات نہیں آتا اتل کرسی نہیں آتی دعا کنوت نہیں آتی تصمیر نہیں آتی کچھ نہیں آتی کسی بھی بہن سے کسی بھی ہمسائی سے کسی بھی رشتہ دار سے کسی بھی آبیلیبل پرسن سے کہیں نہ کہیں سے اس کو سیکھ لیں زکاة کا طریقہ نہیں آتا سیکھ لیں حج کا طریقہ نہیں آتا سیکھ کر جائیں اتنا افسوس ہوتا ہے بساوقات جا کر وہاں خصوصاً اپنے جو سب کانٹیننٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں ساری دنیا میں سے کہ ان کو باز وقت خواتین کو نہیں پتا ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ یعنی امام کھڑا ہے تو وہ سجدوں میں امام سجدوں میں تو کھڑے ہیں اور فرض نمازیں گواہ بیٹھتے ہیں سوچیں ذرا کیونکہ جماعت سے اگر آپ نماز پڑھنا اگر آپ امام کو فالو نہیں کر رہے اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا تو نماز ہوتی نہیں کیونکہ ارقامت سلات کا حصہ ہے سفیں درست کرنا اور امام کو صحیح طور پر فالو کرنا لیکن ہماری خواتین کو خواتین کیا مرد بھی بساوقات حج پر بھی چلے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں آتی یہ ان کو سیکھنا چاہیے اسی طرح ہمیں زکاة کا طریقہ سلات کا رمضان کا کس کس چیز سے روزہ ٹوٹا ہے مثلا ہمارے ہائے کتنا غلط کانسٹرٹہ عورتوں میں کہ اگر دن کے بارہ بجے پیجرز آ جائیں تو باقی سا کچھ نہ کھاؤ پہ یہ روزہ ہو جائے گا یہ اتنی عام سنی میں نے بات مجھے حیرت ہوئی کہ پتہ ہی کتنے روزے لوگوں نے اس طرح اپنے توڑے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں نہ کچھ کھاتے ہیں ایک وہ ظلم اور دوسرا یہ کہ روزہ نہیں رکھتے ایک دوسرا ظلم تو یہ جہالت کی وجہ سے یہ دو ظلم اپنے آپ پہ انسان کرتا ہے کہ جب روزہ رہا نہیں تو پھر کھانے سے کیا پہز کھاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رہا تو اس کی قضاء کرو اگر پانچ منٹ پہلے بھی روزہ گیا ہے تو آپ کو قضاء دورانی ہوگی بس یہ ہے کہ وہ سارا دن جو آپ روزے سے رہے اتنے حصے کا آپ کو سواب مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا عجر ضائع نہیں کرتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرائض کی پابندی کے بعد حبوق اللہ کی پابندی کے بعد پھر والدین کا کیا حق ہے شہر کا کیا حق ہے بچوں کا کیا حق ہے ہمسائے کا کیا حق ہے رشتداروں کا کیا حق ہے جو اپنے شہر کے لوگ ہیں ان کا کیا حق ہے امت مسلمہ کا کیا حق ہے پوری دنیا کے انسانوں کا ہم پر کیا حق ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کی جو ہمارے آس پاس جو دین سے دور لوگ ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے ہم اگر اس ملک میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پیسے کمانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا بنانے کے لیے نہیں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم امت مسلمہ کے ایک نمائندے تھے تم پر ذمہ داری تھی کہ تم اس پیغام کو اس نور کو جو تمہارے دل میں اللہ نے اتارا تو دوسرے تک بھی لے کے جاتے اس کے لیے ہماری کیا کوشش ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص مقرر ہو بلے ہو تقریریں بڑی بڑی کرے تو وہ نہیں اگر ہم میں سے ہر ایک اسلام کا چلتا پھرتا نہ ہونا ہے اور ہماری نیت میں یہ بات شامل ہے کہ میں نون مسلم کے ساتھ اچھا صلوق کروں گا اور سچ بولوں گا تاکہ میرے جھوٹ بولنے پر کہیں وہ اسلام سے بدزن نہ ہو جائے میں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کروں گا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بحیب کروں گا تاکہ اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کرو تاکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم سارے مسلمان صرف ایک کامی کریں ایک لفظ مو سے نہ بولیں صرف اچھا اخلاق پیش کرنا شروع کر دیں کتنے ہی لوگ دیکھ کر ہمارے اخلاق کو مسلمان ہو جائے آپ کو معلوم ہے انڈنیشیا اور ملیشیا وغیرہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی وہاں جو بھی اسلام پھیلا لوگوں کے اخلاق سے پھیلا وہاں پر تاجر ہی لوگ گئے تھے انہوں نے تجارت میں ایسے اچھے اصول اپنائے کہ لوکل آبادیوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ گروہ تر گروہ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے ہندوستان میں اسلام کیستہ پھیلا جنگوں سے تھوڑی پھیلا ہے لوگوں سے پھیلا ہے اور جب تک اچھے نمونے رہے مسلمان ہوتے رہے اور جب وہ ختم ہو گئے تب آپ دیکھیں کہ ہم جیسوں کا حال کیا ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان کرنے کی بجائے ہر وقت ایک دشوری کا شکار ہے تو اسلام کبھی اس طریقے سے زد سے اناد سے مخالفت سے ان چیزوں سے نہیں پھیلا اسلام خیرخواہی سے پھیلا ہے دین کا مطلب کیا ہے چھوڑی سی دو لفظوں والی حدیث ہے دو لفظوں ہیں الدین و النسیحہ دین تو سراسر خیرخواہی کا نام دین تو ہے ہی بھلائی کا نام ہر ایک سے خیر کیے جاؤ ہر ایک کے لئے اچھا سوچو تو جب یہ انسان کے اندر خیرخواہی کی بات آئے گی تو انشاءاللہ تعالی جنت ہو جائے گی ہر آخرت بھی جنت ہو جائے گی اس لئے ہمیں اس چھوٹی سی دنیا کے چند روزہ انتحان میں کیا فرمائے گا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلًا اسی کے ساتھ اپنی اس گھتگو کا اختتام کرتی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام اللہ کی خاطر کر رہی لیکن اس میں تھوڑے سے نیت چامل ہو جاتے کہ والدین کو بھی خوش کرنا ہے تو اس سے کیا اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے اس کے بارے میں آتا ہے جسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ لَقَ مِنْ صَلَاطِكَمَا أَقْلْتَ مِنْحَا تمہاری نماز کا حصہ تمہارے حصے میں وہ یاد ہے جو تم نے سمجھا یا جس کو تم نے باندھا اسی طرح ایک عمل جس میں نیت اللہ کی اور بندوں کی شامل ہو جاتی ہے تو اس کا کتنا حصہ کس کے لئے ہے یعنی اس پر کونسی چیز غالب ہے جو چیز غالب آئے گی وہی شمار ہوگی انسان ہے نا خیال تو آئی جاتا ہے خیال آنا اور بات ہے اور ارادہ آونا اور چیز ہے دیکھیں نا آپ ارادہ کرتے ہیں مثل اللہ اور جانے کا اور راہ سے بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آتا ہے کراچی چلے جاتے تو یہ جو خیال آنا ہے نا یہ تو آئی جاتا ہے جب آپ نے نیت کی میں نے یہ کام اللہ کے لئے یہ میں نے اللہ کے لئے دیا لیکن باتے باتے خیال آ جاتا ہے وہ فلانے کو پتی نہیں چلا میں نے یہ کر بھی دیا تو یہ خیال آنے اس پر نہیں پکڑ یہ خیال تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ارادہ اور عظم یقین ہونا جو ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے جب انسان کو اچھا کام کرتا ہے تو بساقات کیا تھا لوگ تعریف شروع کر دیتے اب انسان کہتا ہے میں کرتا ہی نہیں نہیں کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے اپنی نیت کا علاج کرنا چاہیے اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ پگڑے نہیں جائیں گے اس میں ایک شخص کے ساتھ ایسا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہلیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی نیک کام کرتا میرا دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو لوگ خوش ہونا شروع جاتے ہیں میں ہی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے انسان پھر بھی جب کوئی تعریف کرے فورا سوچیں میری تو فلا فلا گناہ ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے یہ کر رہے کرتا رہے کوئی بات نہیں تو اس پہ بھولنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنے آپ کو نیک سمجھنا چاہیے فلا تو زکو انفوسکو اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو کوئی تعریف شروع کرے فورا سوچیں میری یہ بھی گلتی ہے میری یہ بھی گلتی ہے میرے اپنی گلتی ہے گن کے رکھی بھی ہوتی ہے ادھر کوئی تعریف شروع کرتا تو اپنے انگلیوں پر گننا شروع کر دیتی ہوں کہ میری خامیہ کیا کیا ہیں اور پھر اس کے لیے دعا بھی سکھائے گی کہ یا رب العالمین تم مجھے لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور جو یہ کہہ رہے ہیں اسے مجھے نہ پکڑنا کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسی تعریف بھی شروع کر دے تو جو آپ ہوتے نہیں پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تو ایسا ہوئی نہیں اور یہ کیا سمجھے ہوئے ہیں پھر ڈر لگتا ہے پھر دعا اس کے لیے سکھائے گی کہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے اس سے بہتر کر دے جو یہ سمجھتے ہیں تو اب وقت ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو سنبھلنا ہے اتنا ہے سبحانک اللہم و بحمد نشہدو اللہ الہ الا انتا نستقفر و راتوبو علی آج کی دعا تو یہی ہے کہ یا رب العالمین تمہارے نیتوں کو خالص کر دے ہمارے دلوں کو صاف کر دے ہمارے دلوں سے حسد بدجمانی اور دوسروں کے بارے میں برے خیال دور کر دے ہمارے دلوں کو سچی محبت اپنی عطا کر دے ہمارے سینوں کو اپنے ایمان کے نور سے بھر دے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہمیں اپنے محبوب صالح بندوں میں شامل کر لے ہماری اس کوشش کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلی وآسحابی وآہل بیتی اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیمین الہی آمین السلام علیکم